اسلام علیکم ڈیویورز میں ہوں ندیم حبوبال لائف ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج بڑی اہم اپ ڈیٹس آپ کے سابنے پیش کر رہا ہوں آج کی بلکہ کہانی ایک بہت بڑی جو کہ پوری دنیا میں اس وقت جس برینڈ کا جس پڑک کر راج ہے وہ ہے آئل ڈیویورز آئل کی جو پیداوار ہے وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ہو رہی ہے جس میں رشیہ ہے سعودی عربیہ ہے لاتینی امریکہ ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس وقت سعودی عرب میں جو تیل کی اس وقت پوزیشنیں وہ کیا ہے اور اس کی پوری کہانی یہ کب سے شروع ہوا اور کب جو ہے وہ آئل کی جو ہے وہ تریافت ہوئی اور کب پھر اس کے بعد اب تک کی جو صورتحال ہے وہ ساری آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا آج ڈیویورز آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا اور کمیٹس باکس میں پاکستان زندہ با ضرور لکھے گا تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھا رہے تو آج کی ہم لوگ سٹوری جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اسپیشلی جو تیل کے حوالے سے ہیں ناظرین سب سے پہلے جو ہے نا دو سوال پیدا ہوتے ہیں دنیا میں پہلی بار تیل کے لیے کہاں ڈریل کیا گیا تھا اور دوسرا یہ کہ عالمی تخمینوں کے مطابق کس ملک کے پاس خام تیل کے سب سے زیادہ زخائر موجود ہیں اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب سعودی عرب دیا تو آپ غلط ہیں سب سے پہلے تیل چوتی صدی میں چین میں ڈریل کیا گیا تھا اس ڈریلنگ کے لیے کوئی مشینیں موجود نہیں تھی اس لیے اسے جو ہے وہ لمبے لمبے باسوں کی مدد سے جو ہے وہ اس کو ڈریل کیا گیا کالے رنگ کا چپنے والا مادہ نکالا گیا جو کہ بعد میں ان کے طور پر استعمال ہوا تیل برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے مطابق اس ممران ممالک میں دوزہ اٹھارہ کے اختتام تک کہ اداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ خام تیل کی زخائر جو ہیں لاتینی امریکہ کے ملک بینزویلا کے پاس موجود ہیں جبکہ دوسرا اور تیسرا نمبر میں ترتیب سعودی عرب اور ایران کا ہے منزویلا کے پاس 302 شارعہ 801 بلین بیرل تیل کی زخائر ہیں جبکہ سعودی عرب کے پاس یہ زخائر 267 شارعہ 03 بلین بیرل ہیں ایران کے پاس 155 شارعہ 60 بلین بیرل کے ساتھ جو ایران جو ہے وہ تیسرے اور عراق جو ہے وہ 145 شارعہ 2 بلین بیرل کے ساتھ چوتھے نمبر ہے یہ ناظرین اس وقت جو پوزیشننگ تھی کنٹریز کے حوالے سے آئل کے حوالے سے وہ یہ تھی اب ہم ریویورز دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں یہ تیل جو ہے وہ کب دریافت ہوا اس کی مکمل ڈٹیل میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں سعودی عرب میں پہلی مرتبہ تیل مارچ 1938 میں ایک امریکی کمپنی کے اشتراک سے دمام آئل فیلڈ سے چورہ سو چالیس میٹر کی گہرائی سے نکالا گیا یہ امریکی کمپنی سٹرنڈر آئل کمپنی آف کالیفونیا تھی پہلے اس کا نام کالیفونیا ایرابین سٹرنڈر آئل کمپنی رکھا گیا جو بعد میں ایرابین امریکن آئل کمپنی یعنی آرام کو بن گیا سروے اور ڈرلنگ کو 1935 سے شروع ہو گئی تھی لیکن 1938 میں 1938 میں دمام کے نمبر سیون آئل فیلڈ سے تیل کی پیداوار بھی شروع ہو گئی ریکارڈ کے مطابق 1939 میں پہلا ٹینکر تیل برامت کرنے کے لئے نکالا اور یہاں سے ہی حقیقت میں سعودی عرب کی معاشی ترقی تھی یہ معاشی طور پر پروان چڑھا تھا یہی وہ 1939 کا وہ پہلا ٹینکر تھا جس سے سعودی عرب کو جو بوم جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا سعودی عرب کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرام کو جو ہے وہ کب بنا آہ جو کہ آہ 1949 میں امریکی کمپنی کا مجموع آرام کو جیومیاں پانچ لاکھ بیرل خام تیل پیدا کرنے لگا تھا یہ 1949 میں اور 1958 میں یہ آرام کو نے ایک کلنڈر سال میں خام خام تیر کی پیداوار دس لاکھ بیرل سے زیادہ کر لی 23 دسمبر 1932 میں سعودی عرب کیام میں آیا تھا شاہ عبدالعزیز اس کے پہلے بادشاہ بنے تیل کی دریافت کے بعد عبدالعزیز ہی سعودی عرب کے فرما روا تھے 1953 میں ان کا انتقال کے بعد شاہ سعود بادشاہ بنے 1964 میں ان کے بھائی فیصل نے انہیں معذول کیا اور اقتدار کی قدی سنبھال لی شاہ فیصل کے دور میں 1972 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب نے آرام کو کا بیس فیصد کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور 1973 میں شاہ فیصل قیادت میں سعودی عرب نے ان مغربی ممالک کو تیل سپلائی کرنے کا بائی کٹ کر دیا جنہوں نے مصر اور شام کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی تھی سعودی عرب کا ایسا کرنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں یک اجک چار گناہ صافہ ہو گیا پیٹرولیوم لاتینی زبان میں دول افزو پیٹرو اور اولیوم کا مرکب ہے پیٹرو کا مطلب ہے پتھر اور اولیوم کا مطلب ہے تیل جدید دور میں سب سے پہلے تیل امریکہ میں 1859 میں نکالا گیا کرنل ایڈورڈ ڈریک نے امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں 27 اگست اٹھارہ سو انسٹھ کو تیل کے تصفہ درفت کی ہے جو صرف بارہ میٹر گہرائی پر تھے 1890 میں تیل کی پیداوار کے اسے گاڑیوں کو وسیع پر مانے پر بنانا شروع ہو گیا اب گاڑیاں بھی جو ہے وہ 1889 میں تیل کی اوپر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کے ستیلے بھائی کے بیٹے فیصل بن مساد نے ایک مجلس میں سب کے سامنے شاہ فیصل کو گولیاں مار کر حلاق کر دیا وہ اس وقت اپنے بتیجے سے گلے ملنے والے ہی تھے فیصل بن مساد شاہ فیصل کے قتل سے پہلے امریکہ میں راہ کرتے تھے اور کچھ ہی عرصہ پہلے وہاں سے واپس آئے تھے فیصل بن مساد کا اسی سال 18 جون کو سرکلم کر دیا گیا شاہ فیصل کے بعد ان کے بائی خالص سعودی عرب کے بادشاہ بنے اس وقت سعودی عرب کے بعد دنیا کے 18 فیصد پیٹرولیوم زخائر ہیں اور پیٹرولیوم برامت کرنے والے ممالک کی سر فرست ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی ہے کیا یہ موجودہ زخائر کے حوالے سے دادو شمار بلکل دروست ہیں گزشتہ پانچ دہائیوں سے اس سوال کا جواب تیل کے زخائر کے ماہرین کے لئے ایک راز ہے تیل برامت کرنے والے ممالک کی تجنیم اوپک کے 2015 کی اندازوں کے مطابق سعودی عرب کے پاس 267 عرب بیرل تیل کے زخائر موجود ہیں اگر یہ دادو شمار درست ہے تو سعودی عرب کا تیل آئندہ ستر سالوں میں ختم ہوگا اس حساب کے لئے عوستن رزانہ بارہ لاکھ بیرل استعمال کا اندازہ جو لگایا گیا ہے تام سعودی سرکاری عداد و شمار میں شکوک موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 1987 میں سعودی عرب نے اپنے زخائر کے تعداد کے بارے میں کہا تھا کہ وہ 170 عرب بیرل ہے تام 1989 میں انہوں نے اس تاکمینے کے تعداد بڑھا کر 260 عرب بیرل کر دی تھی 2016 کے سٹیٹسٹیکل ریوینی آف ورلڈ انرجی کے مطابق سعودی عرب اب تک 94 عرب بیرل تیل فوق کر چکا ہے تام ان سرکاری ذرائع کے مطابق ان کے پاس اب بھی 260 سے 265 عرب بیرل تیل موجود ہے اگر حکومتی اطلاع درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سعودی عرب نے تیل کے نئے زخائر درافت کیے ہیں یا پھر انہوں نے موجودہ زخائر کا دوبارہ جائزہ لے کر انہیں تبدیل کر دیا ہے زخائر میں اضافہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جن ٹھکانوں سے تیل برامد ہو رہا ہے اور تیل نکل آیا ہے وہ کمیں پھر سے بھر گئے ہیں سعودی عرب میں 1936 سے 1970 کے درمیان تیل کے بیشمار زخائر درافت ہوئے اس کے بعد قدر نئے درافتیں نہیں ہوئیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جاں تیل کی پیداوار ہو رہی اس کی تفصیلات یہاں زخائر کے بارے میں حکومت بات خفیہ رکھتی ہے اور اس کی تفصیل کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہوتی ہے ایسے میں کسی بھی بات کی تصدیق کرنا مشکل ہے ماہرین یہ بھی بات یقین سے نہیں بتا سکتے کہ سعودی عرب میں تیل کی پیداوار کام ہونا شروع ہو گئی ہے تیل کے زخائر کا تکمینہ لگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ پیداوار شروع ہونے سے پہلے کتنے زخائر موجود تھے اس اندازے کو او او آئی پی کہا جاتا ہے انیس سو ستر کی دہائی میں اس بات پر اتفاق رائے موجود تھا کہ سعودی عرب میں پان سو تیس ارب بیرل او او آئی پی موجود ہیں سعودی او او آئی پی کے بارے میں معلومات سعودی عرب اور امیقہ کے مشترک آئل کمپنی رامکون کے لیے امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے عالمی معیشت معاشی پالیسی نے دی تھی امریکہ کی کمپنی رامکون نے انیس سو ستر کی دہائی کے آخری سالوں میں سعودی عرب کے تیل کی مصنع زخائر ایک سو دس ارب بیرل بتایا تھے اس کے ساتھ ہی مستقبل اور ممکنہ زخائر کو بے ترتیب ایک سو اٹھتر ارب بیرل اور دو سو اٹھالیس ارب بیرل بتایا گیا تھا اب ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ سعودی رامکون جو ہے وہ کتنا پیسہ بناتی ہے اخبار گلف نیوز میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق سال دوزار انیس کے پہلے نصبے ارامکون نے چھالیس شہریہ نو ارب ڈالر کا منافع کم آیا جو رشتہ سال سے بارہ فیصد کم ہے سعودی ارامکون کی اقتصادی رپورٹ کے مطابق کمپنی پبلک مزید شیئرز بیتنا چاہتی ہے ولی اہد محمد بن سلمان نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ارامکون کے پانچ فیصد شیئرز لسک کرنا چاہتے ہیں ارامکون کے سی ای او امین ناصر نے بھی اس بارے میں کہا کہ جلدی ریاض کی سٹاک ایکسچینج مارکیٹ کمپنی کے شیئرز لسٹ کریں گے مبسرین کے مطابق ارامکون کے لسٹنگ کے بنیاد بجا ولی اہد محمد بن سلمان کا وہ منصوبہ ہے جس کے تحت سعودی عرب کی معیشت کہنا ساتھ تیل پر کم کر کے اسے وسیع بنیادوں پر پھلایا جائے گا اسے دوزار تیس ویجن کہا جا رہا ہے سعودی عرب میں اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے سعودی عرب نے اپنے قیام سے ہی تیل کی معیشت پر انحصار کرتا رہا شروع سے ہی سعودی عرب تیل کے اوپر اس کی معیشت کے انحصار تھا اب دیکھنا یہ کہ بیس لاکھ مربع کلومیٹر رقبے پر مہی تین کروڑ تیس لاکھ کی عبادی والا ملک جس میں ستر لاکھ صرف دارالحکومت ریاض میں رہتے ہیں اپنی معیشت کو تیل کے بغیر مضبوط بنائے گا کیا سعودی عرب کے عوام اپنا رہن سے ان لوگوں کی طرح کر پائیں گے جن کا تعلق تیل پر انحصار کے بغیر معیشتوں والے ممالک سے لیکن ان سب کے لئے قطعے میں امن استحقام بہت ضروری ہے اور موجودہ حالات میں یہ مشکل دکھائی دیتا ہے ریویور یہ تو تھی آج کی بڑی اہم سٹوری جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا تھا رامکو کے حوالے سے سعودی تیل کے حوالے سے ریویور یہ خبریں کہ تیل کی قیمت ورڈ لیول پر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے سعودی عرب ارشیہ اور لاتینی امریکہ اور باقی جو ملک ہیں جو اوپیک کے ممالک کے ممبران تیل کی قیمت کو کم کر رہے ہیں اس سے بہت ساری ڈیولپنگ کرنٹریز کو فائدہ ہوگا پاکستان کی بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے جو تیل کو درامت کرتا ہے پاکستان کی ایکانومی بھی سٹیبل ہوگی اس حوالے سے یہ ڈیولپنگ آج کی بڑی اہم اپ ڈیٹس تھیں جو کہ سعودی تیل کی حوالے سے تھی یہ ایک مکمل کہانی تھی جو میں نے آپ کو پریزنٹ کی ڈیولپنگ اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ کامیٹس بوکس میں نہ صرف پاکستان زندہ بال لکھے گا بلکہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کیا اس سلسلے کو کنٹینو رہنا چاہیے میں آپ کو ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے اوپر بڑی کمپیہنسیو انفرمیشن دوں گا اور ایک مکمل جو ریسورسز ہیں ان سے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہے کمپیہنسیو ریسورسز سے جس کے تھرو آپ تک یہ معلومات جو فرام کی جاتی ہے اگلے ایک نئے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و نصر ہو